اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج ہم ایک ایسے سال کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو قیمت میں انتہائی کم لیکن فائدے میں بہت ہی زیادہ ہے جی ہاں ہم بات کریں گے پھٹکری یعنی علم سٹورن کے بارے میں اس کی تمام خصوصیات اور فائدے تفصیل سے بتائیں گے مگر اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں پھٹکری کا استعمال صدیوں سے ہوتا چلا آرہا ہے پھٹکری کا سکن میں بہت زیادہ رول ہے اگر آپ کے چہرے پر پیمپلز یا ایکنس کارز ہیں یا ڈارک پیچز ہیں تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں آپ کے پاس اس کا حل ہے آپ پھٹکری کا استعمال کر سکتے ہیں آپ مہنگے داموں فیس واش یا فیس کریم استعمال کرتے زمانہ ہو گیا اور آپ ان پروڈک سے تانگا چکے ہیں تو آپ کے پاس پھٹکری کی بہترین آپشن ہے پھٹکری ایک سیف پروڈک ہے اور سستی بھی ہے آج کے جدید دور میں جدید میٹیکل سائنسز میں لیڈنگ ڈرموٹالوجسٹ ان کا یہ کہنا ہے کہ پھٹکری بہترین چوائس ہے سیف ہے مگر اس کو رائٹ وے میں یوز کیا جائے تو زیادہ بہتر ریزلٹ آ سکتے ہیں آپ اپنے چہرے پر پیمپلز ایکنس کارز اور ڈارک پیچس کے لیے ایک کپ میں تھوڑا سا پھٹکری پاڈر لیں تھوڑی سی ملتانی مٹی لیں اور تھوڑا سا پانی لے کر مکس کریں اپنے چہرے پر لگائیں بیس منٹ تک اس کو لگا رہنے دیں پھر تھنڈے پانی سے چہرہ دھولیں آپ پہلی مرتبہ ہی اپنے چہرے پر نمائع تبدیلی نوٹ کریں گے اس کے بعد آپ اپنے چہرے پر کوئی بھی مواشرائزہ لگا سکتے ہیں آپ ہفتے میں دو مرتبہ ضرور ازمائیں اور چار ہفتے تک آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کے تمام نشان غائب ہو جائیں گے اور سکن جوان دکھائی دے گی دوسرے نمبر پر پھٹکری کا استعمال اورر ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ کیا جاتا ہے اگر آپ دانت برش کرتے ہیں اور آپ کے مسوڑوں سے خون آتا ہے اور جب بھی کچھ کھاتے ہیں تو مسوڑے پھول جاتے ہیں اس کو کرش کریں اور گرائنڈر میں اچھی طرح پیس کر پاورٹر بنا لیں اور ایک جار میں محفوظ کر لیں جب بھی صبح اٹھیں تھوڑا سا پھٹکری کا پاورٹر لیں تھوڑا سا دارچینی کا پاورٹر لیں پانی میں مکس کر کے مسوڑوں پر انگلی سے مساج کریں پھر آپ اس پھٹکری کا جادو دیکھ سکتے ہیں آپ کو ہلکی ہلکی سنسناہٹ سی محسوس ہوگی جس کا مطلب ہے کہ پھٹکری اثر کر رہی ہے آپ صبح اور شام کے سامنے ہوں گے آپ جی بھر کر کھائیں جی بھر کر پیئیں دانت اور مسوڑے صحت من اور زندگی مطمئن دکھائی دے گی تیسری نمبر پر پھٹکری کا استعمال بغل کی بدبو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے بغل میں بدبو ہے اور کالے نشان ہیں جو کہ مارکٹ سے مہنگے داموں کیمیکل یا کریم لگا کر خراب کر چکے ہیں آپ صرف پھٹکری کا ٹکڑا گیلا کر کے اپنے بغل پر ایک نڈے کے لیے مساج کریں اس پھٹکری کے انٹی سیپٹک اور انٹی بکٹیریل ریڈلٹ آپ کے سامنے ہوں گے آپ کے جسم سے بدبو دور ہو جائے گی کالے نشان غائب ہو جائیں گے آپ اس کو ہفتے میں دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں اس کو لگانے کے بعد تھوڑی سی ڈرائنیس محسوس ہوگی لیکن گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے آپ کے جسم کا آئل اس کو خود ہی منج کر لے گا اور کچھ عرصے بعد یہ ڈرائنیس ختم ہو جائے گی آپ موں کی بدبو دور کرنے کے لیے مارکٹ سے مہنگے داموں برینڈز کریتے ہیں گارگل کرتے ہیں ان کیمیکل سے آپ کے دانت کے انیمل خراب ہو جاتے ہیں دانت کمزور ہو کر گرنے لگتے ہیں یا ان میں کیڑا لگ جاتا ہے یا دانتوں کی صحت ٹھیک نہیں رہتی آپ پھٹکری کا استعمال شروع کر دیں ایک گلاس میں پانی لیں تھوڑا سا پھٹکری کا پودر ڈالیں تھوڑا سا کالا نمک ڈال کر گارگل کریں دن میں دو سے تین مرتبہ آپ گارگل کر سکتے ہیں اور اس کا جادوئی اثر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے موں کی بدبو دور ہو جائے گی پھٹکری کا استعمال آفٹر شیف لوشن کی جگہ آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ نے اکثر حجام کی دکان پر شیف کرنے کے بعد آفٹر شیف لوشن کی جگہ اس پھٹکری کا ٹکڑا چہرے پر ملتے دیکھا ہوگا جی ہاں یہ پرانی روایت ہے جب لوگ اپنے چہرے پر پھٹکری لگایا کرتے تھے جب چہرے پر شیف کرتے ہوئے کٹ لگ جائے اور خون نہ رکھتا ہو تو اس پھٹکری کے ٹکڑے کو چہرے پر ملا جاتا ہے پھٹکری میں موجود انٹی سیپٹک اور انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز کی وجہ سے انفیکشن ہونے کا خطرہ خام ہوتا ہے اور اس سے خون کو رکنے میں مدد ملتی ہے اس کے علاوہ پاؤں کی بدبو دور کرنے کے لئے پھٹکری استعمال کی جاتی ہے آپ گرم پانی لیں اس میں پھٹکری پودر ڈالیں اور دس منٹ تک پاؤں کو ڈبو کر رکھیں اس کے بعد پاؤں کا اچھا طرح دھو کر خوش کر لیں کچھ عرصے بعد آپ کے پاؤں کی بدبو دور ہو جائے گی اگر آپ کی ایڈیاں پھٹی رہتی ہیں یعنی کریک سیلز ہیں تو آپ پھٹکری کا ایک ٹکڑا لیں اس کو نارل کے تیل سے مکس کر کے اپنے پاؤں کے سول پر یعنی تلے پر اچھی طرح ملیں ایڈی پر ملیں کچھ عرصے بعد یہ پھٹی ایریہیں بلکل فریش ہو جائیں گی ڈیڈ سکن ختم ہو جائے گی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں چینل کو بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آپ کا بہت شکریہ اللہ نکمان